السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی تک ہم نے ازواج متحرات کے سیرت کے ان پہلووں کو جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے مقاصد انہاں ہیں اسے سماعت کیا اور ابھی تک زیادہ تر بیویوں کی سوانے اور ان کی زندگی کو آپ کے سامنے مختصرن رکھا گیا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح جس خاتون سے ہوا وہ ام المومنین حضرت مئیمونہ بنت الحارس رضی اللہ عنہ ہیں یہ زیقادہ سن سات ہجری کے اندر آپ کے نکاح میں آئی یعنی محض آپ کی وفات سے چھ سال پہلے عمرت القضاء کا سال تھا حضرت مئیمونہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر سقفی سے ہوا تھا اس نے انہیں اطلاق دے دی تھی اور اس کے بعد ان کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزہ سے ہوا اس کی نکاح کے بعد عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اپیل کیا کہ آپ اس خاتون کو اپنی زوجیت میں لے لیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مئیمونہ عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں اور اس کی بنیاد پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک رشتہ داری تھی جو تعلق تھا وہ جب بیوہ ہو گئی تو ان کی خواہش تھی کہ ان کا گھر بس جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا گرچہ آپ کو حاجت نہیں تھی نکاح کی لیکن چونکہ میمونہ بن تحارس یہ ایک بہت ہی خاص عورت تھی ان کا اپنا ایک مقام تھا ان کا خاندان بہت اہم تھا چچا نے اس مشورہ دیا تھا ان کی خواہش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور سیدہ میمونہ نے اس قلیل مدت میں علم و فقاحت کا وافر حصہ پایا اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ بن تحارس سے یہ سیاسی مقاصد کے تحت تھا ان کے والد حارس یہ قبیلِ حوازن کے طاقتور سردار تھے آپ نے بنو حلال سے تعلقات کو استوار کرنا آپ کی خواہش تھی تاکہ قبولِ اسلام کی راہ میں یہ چیزیں معامل ثابت ہو سکے اور اس طور پر آپ دیکھیں کہ حضرتِ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بنیاد پر قبیلِ بنو حلال اور قبیلِ حوازن کی بہت بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے آپ کو جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ یقیناً آپ کو حاصل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اختیار کیا اور آپ کی گیارہ بیویوں میں یہ سب سے آخری بیوی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تو انہی کے ساتھ ہمارا یہ سریز جس میں ہم نے توہینِ رسالت نبوت کی ضرورت و اہمیت اور اللہ کے نبی سے مسلمانوں کا تعلق محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسرتِ نکاح کے مقاصد اس کے وجوہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویوں کی زندگی کا مختصر حصہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا جس میں جس کو ہم سلسلہ واری سن کر کے بہت ساری بنیادی چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بات علم کی روشنی میں سیرت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں کو اپنی زوجیت میں کیوں داخل کیا تو میرے بھائیو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہماری سیریز کو ہم سب کے لئے باعثِ خیر و برگت بنائے ہمیں اس کے ذریعہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے اور دلیل و برہان کی روشنی میں ہمیں سیرت کے ان پہلوں کو حاصل کر کے اپنے دین کا دفاع اپنے رسول کا دفاع ازواجِ متحرات پر لگائے گئے گھناونِ الزامات کا دفاع حکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ دلیل و برہان کی روشنی میں کرنے کی توفیق نائد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے البر فاؤنڈیشن ممبئی کی جانب سے یہ سلسلہ واری جو درس آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی کوششوں کو قبول فرمائے اس کے معامنین اس کے ذمہ داروں کو اللہ رب العزت صحیح طور پر بنیادی طور پر ایسے کام کے لئے ثابت قدم رکھے اخوال قولوی حادا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین کل دم انہوالغفور رحیم و صل اللہ علیہ و لنبینا محمد و علی و صحابی اجمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا